بیگم کا خون پتہ نہیں کیا ہو گیا یار آن ہی نہیں ہو رہا لگتا ہے خراب ہو گیا تمہارا چار لاکھ ٹوپ گیا ہے میرا دن کو آلے ٹوپ گیا ہے میرا ٹوپ ہے اس لیے میں زیادہ ٹنچن بھی ہوں اسلام علیکم خواتین و حضرات کیا حال چال ہے آپ کا ایک برینڈ نیو بلاغ میں بیلز جم کرتے ہیں ابھی ہم لوگ صبح صبح اٹھے ہیں ایزل تو ریڈی شیڈی ہو کر پیٹ چکی ہے لیکن میں نے ابھی مو بھی نہیں دھویا پریش بھی نہیں کیا اور ناشتہ بھی نہیں کیا ابھی اٹھتے ہیں پریش وغیرہ کرتے ہیں اور ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں آپ نے ناشتہ کر لیا ہاں اس نے تو اٹھتے ہی ناشتہ کر لیا تھا بیکن یہ ناشتے کے لیے اٹھتی ہے جب ہی اٹھتی ہے دھونا شروع کر دیتی ہے پھر اس کو فیڈر دے دو بس اچھا اچھا سوری سوری نہیں نہیں بلاغ نہیں بنا رہا میری اور کمل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے اسی لیے ایزل کو بھی تھوڑی تھوڑی خانسی محسوس ہونے لگی تھی تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے ایزل کی زیادہ طبیعت خراب ہو اس کو نیوبلائز کر دی اور آپ میں سے اگر کوئی مجھے پیرٹ دیکھنے ہیں تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں کی بھی طبیعت اس طرح کی خراب ہوتی ہے تو اس کو سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آپ بچے کو گھر پہ پہلے نیوبلائز کر لیا کریں یا پھر سٹیم دے دیا کریں اور سٹیم وہ والی نہیں ہوتی جو ہم لوگ پڑے لیتے ہیں مطلب کہ ایک دیچ کا بڑا سا پڑا ہوتا ہے پانی کا اس کے آگے مو گر دیتے ہیں وہ والی سٹیم نہیں بچوں کو دی جاتی اس سے بچوں کی سکن سنسٹیو ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے بچوں والی سٹیم ہوتی ہے کہ جب ہی ہم لوگ نہانے جاتے ہیں تو گرم پانی والا نل کھولتے ہیں جو ایک وہ ویپر سے جمع ہو جاتے ہیں گرم گرم تو وہ جو ویپرز ہوتے ہیں اس سے بچے کو سٹیم دی جاتی ہے بکہ وہ نہ ہی زیادہ گرم ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں کل چونکہ بہت زیادہ مزہ آیا تھا علو والا پراتھا کھانے کا ناشتے میں تو آج بھی میں نے کہا مجھے علو والا پراتھا ہی بنا دے دو چار دن مزے اڑا لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں نے بھی ڈائیٹ کرنے کے متعلق نہ سوچنا ہے تو پھر اس کو سوچ تک ہی دہنے دیں گے یا پھر آگے پڑھائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے تم یہ بلیٹ کا ایک نوالہ بھی نہیں لے ہوئے 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 رو رو کر برا حشر ہو گیا ہو گیا بچوں کی کٹنگ کروانا is not easy برو وہ کبھی کبھی تو ہوتا ہے وہ بسکیٹ بھی نہیں کھا دی نگاز بے یہ سے باتا رہے کبھی کبھی تو ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں چھوٹی بچوں کی آج کٹنگ ہو گیا آج بہت روئی ہے یہ وہ ہے وہ ہے گٹو کو مل وہ چکے مالتی ہے میرے پاس تو بلکل بھی نہیں آتی بچوں کو میرے سے ڈن لگنے لگیا سائے یہ پونی کی وجہ سے لگ رہا ہے شیطان لگ رہا ہوں میں سر پر وائلنگ کروانے کے بعد میں پونی کروانے کے بعد تاکہ میرے اس فور ہیڈ کو ہوا لگ جائے کیونکہ پچھلے 20 دنوں سے میرے فور ہیڈ کو ہوا نہیں لگی اس کے آگے صرف بال ہیڈ اس لئے آج تھوڑا ہوا لگواروں پوریٹ کو دوسرا ابھی میں لیٹا میں تھوپ میں آکر اور میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا کوئی بھی کام کاج کرنے کو بس دل کر رہا ہے کہ سو جاؤں اور ابھی کواں میڈم نہ آکر مجھے تنگ کر رہی ہیں یہاں لیٹنے بھی نہیں دیری سکون سے کھیر بنیم ہے نا کھر پر کھیر ہاں ہے مجھے کھلا دو کھلا دو چاہیے تمہیں کونگو نہیں چاہیے بس زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے بہت تیز ہے ماشاءاللہ ہیر سٹائل اور اوپر سی یہ کھیر کھانے کا طریقہ کھیر کھلانے کا تمہارا طریقہ ہے کھانے کا کھانے کا نہیں یہ کھلا رہی ہے میں دو ایزل کو پکڑ کر بیٹھا ہوں یہ کھیر کھلا رہی ہے مجھے اور ساری کھیر میرے مو پر گرا دیا اچھی بات ہے تمہارا بھی یہی فیوچر ہے ایسے ہی تم فارمولا ملک لے کر آیا کر ہوگے اپنے بچوں کے لیے ان میں کیا بی بی ایف ایم ٹی گھنڈا ہوگی اندھا چل آجا بیٹھ گاڑی میں ایزل کا فارمولا ملک ختم ہو گیا تھا تو ہم کو بوک کرتنے کے لیے آگئے تھے بیگم ابھی ایزل کو گھر چھوڑ کر آئی ہے تو اس کے لیے اس کا حال چال پوچ رہی ہے وہ رو رہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ سو رہی ہے میں اسے پھر کہتا ہوں کہ تم چھوڑ کر ہی نہ آیا کرو یار بات میں اتنی ٹینشن کیوں لیتی جی اب ٹھیک ہے یہ اب تو نہیں رو رہی چاچو کون ہے تایا ابو ہے یہ چل آجا چاچو چاچو کہہ کر اس کی تو انکرتی رہتی ہو دا سا بندیاں کھلا آگے پوچھ لیا کہ گیڑا چھوٹا ہے کہ گیڑا بڑا دیکھو جی آپ بھی بتا دیں جی کون بڑا لگ رہا ہے کون چھوٹا لگ رہا ہے ہائٹ کی بات نہیں کر رہا ایسی شکل سے کون بڑا چھوٹا لگتا ہے میں چھوٹا لگتا ہوں یہ بڑا ہے یہ ایزل کا تایا ابو ہے ہے نا ایزل آپ نے کیا کہنا ہے تایا ابو تایا ابو بہت سے سب سے تاینی چاچو بلکل لٹل اینڈ لٹل بیٹ اچھے خاصے ہم لوگ آرام سکون تھے گھر پہنچ گئے تھے بیٹھے تھے آرام کر رہے تھے لیکن شیخ صاحب کو کیا آگ لگیں گی تھی انہوں نے کہا چلو آؤ کافی پینے چلتے ہیں میں نے کہا گھر میں ہی کافی بنا لیتے ہیں اس نے کہا نہیں یار گھر سے کافی نہیں پینی باہر جا گھر پینی ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں نکلنے لگا تھا کول نے پوچھا کہا جانے لگی ہو میں نے کہا میں کافی پینے جانے لگوں اس نے پوچھا کس کے ساتھ جانے لگی ہو میں نے کہا کس کے ساتھ جانے شیخ کے ساتھ جانا اس نے کہا پھر مجھے بھی لے چلو میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے اس نے کہا میں بھی کافی پیلوں گی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم بھی چلو پھر ساتھ تو پھر ابھی گول اور ایزل اور ایزل کافی نہیں لیکن اپنا دودھ پی رہی ہے اور ہم آ چکے ہیں بھی کافی شاپ پر جہاں پر فچھلے تیس منٹ سے ہم لوگوں نے کافی آرڈر کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک آیا کیا ہے صرف یہ پلیٹ کی شکل میں حوصلہ اور ساتھ میں کیچپ چالیس منٹ انتظار کے بعد میری کافی آ چکی ہے بہت زیادہ عرصے کے بعد ایک دوست کے گھر آیا ہے لیکن لائٹ گئی بھی ہے کیا کر سکتے ہیں یاد چلو کوئی نکھائر ہے یہ تو پورے پاکستان کی حالات ہیں آگی لائٹ دیکھا ہم آئے ہیں تو لائٹ آئی ہے یاد شرجیف یہ میں تمہارے لئے بھائی مٹھائی لائے ہوں ایزل کی مٹھائی رائے گی تھی نا کیا ہوگی بھائی مٹھائی بھائی رائے پکڑا اور واپس آ چکے ہیں اور میری بیگم کا فون پتہ نہیں کیا ہوگیا یاد آن ہی نہیں ہوگا ابھی میں نے چارج بھی لگایا اس کو چارج لگایا تو منے دوبارہ سے لگایا میں نے بھی چارج لگایا لیکن آن نہیں ہوگا یہ فون تمہارا یہ دیکھو نا کور اتار کر ایک دفعہ کرتا ہوں اس کو ابھی بھی بٹن دبایا ہے لیکن آن نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے خراب ہوگیا تمہارا چار لاکھ ٹوپ گیا ہے میرا ٹوپ ہے اس لئے میں زیادہ ٹنشن بھی ہوں مجھے پتا ہے لیکن میں پھر بھی اس کو آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ چل جائے لیکن نہیں آن ہو رہا ہو گیا ہو گیا اللہ کی قسم ابھی اس نے وائبرائٹ کیا ہے اب مجھے نہیں پتا کیوں وائبریشن یہ دیکھو ابھی بھی وائبریشن ہوئی ہے یہ جب ہی میں اوپر یہ وولیم اپ والا بٹن اور یہ دباتا ہوں نا تو یہ وائبریشن ہوگی ہے دبا کر آتا ہوں گا یہ کور اتار کر ابھی ٹرائے کرتا ہوں ابھی کور اتار کر میں دوبارہ پھر سے یہ پاور آن اور نیچے وائلیم ڈاؤن والا بٹن دباؤں گا ابھی آن ہو جائے گا ویسے یہ والا مسئلہ میرے فون کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے آئی فون 14 پرو میں یہ مسئلہ مجھے دیکھنے کو ملا باقیوں کو دیکھنے کے لیے ملا ہے یا نہیں ملا لیکن مجھے دیکھنے کو کبھی کبھار یہ ملتا ہے کہ میرا فون انہا تیس سے پینتی سیکنڈ کے لیے بلکل ایسے ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے لیکن کمل کا تو آدھے گھنٹے سے فون بند ہی چل رہا ہے یہ بٹن دبانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی پاور آن اور والیم اب والا بٹن دباتا ہوں پہلے تو پھر وائبریشن ہو گئی تھی لیکن ابھی وائبریشن بھی نہیں ہو رہی اس کو نا ایک ڈیٹھ گھنٹہ چارجی لگا یہ تم رک لپنا مجھے دیکھنے میں رکھ لوں گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو پہلے آن کرو چیک کرو کہ مسئلہ کیا اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے تو آن رفون خراب ہو گیا کیا پکڑا امی یہ تصویح ہینکرنی کی جگہ ہے کیا یہ لے جی تصویح آپ کی میں تفسیں اس پر غور کر رہا ہوں کہ یہ کس کا ہے کس کا ابو ڈیکوریشن پیس ہے صبح آیا نہیں سی جہمت کر رہا وہ باربر وہ بھول گیا ہے ہم نے خود رکھا ہوئے فروری کٹنگ کے دوران یا شیو کے دوران مجھے مزہ صرف اینڈ پہ آتا ہے جب بھی وہ باربر اس کو ایسے ہی کرتا ہے آئے 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 کافی زیادہ کھپنے کھپانے کے بعد بھی کمل کا فون ٹھیک نہیں ہوا ابھی پتہ نہیں شاید اس کا سوفٹوئر کرپٹ ہو گیا ہے یا پھر اس کے ہارڈوئر میں کوئی مسئلہ بن گیا ابھی صبح ہی میں اس کو کو کسی موبائل رپیرنگ والی شاپ پر لے کر جاؤں گا بکر گھر کے جتنے بھی ٹوٹکے تھے وہ میں نے کر لی ہیں لیکن سب ہی ناکام رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی